تو میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں جن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ دماغ یعنی جن چیزوں پر عمل کریں گے دماغ سیٹ رہے گا نمبر ایک نیند میں کبھی کمی نہ ہونے دو بھائی نیند کیا کرنی ہے ایسی کی تیسی جو مرضی کام اہم سے اہم رہ جائے پہلے کیا ہے نیند مکمل ہو پہلے کیا کرنا ہے نیند آ رہی ہے تھکا ہے دماغ سارے کام ایک طرف پہلے سوگا میں جاؤ بھائی وہ شادی میں جانا تھا وہ ولی میں جانا تھا وہ کہتا رہا ہے ہم نے پہلے کیا کرنا ہے میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کے مریض دیکھے ہیں جو نیند پوری نہیں کرتے تھے نیند اتنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روٹی اور پانی اتنا ضروری نہیں ہے بھوک اگر دیکھو نیند سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی نا تو اللہ تعالی رمضان میں ہمیں کہتے ہیں نیند پوری نہ کرو روٹی کھاتے رہو اللہ نے روٹی پانی شڑوا دی اللہ کو پتا ہے کہ جتنا مرضی بھوکا پیاسا رہو گے جب کھاؤ گے تو ریکووری ہو جائے گی کوئی تین دن بھی بھوکا پیاسا رہنا جسم کو کوئی نقصان نہیں ہے جب کھائے گا تو دوبارہ فٹ فارٹ ویسے گا ویسے ہی ہو جائے گا کمزوری ہوتی ہے وقتی جب کھائیں گے پییں گے دوبارہ فریش ہو جائیں گے اللہ کرے یہ بات کسی طرح دماغ میں اتر جائے کیونکہ اس کا ہمارے دین سے بڑا گہرہ تعلق ہے آپ کا دماغ سیٹ نہیں ہوگا آپ نہ اللہ کے حقوق ادا کروگے نہ بندوں کے حقوق کیونکہ جو آدمی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے نا وہ گھر میں بھی چکچک پک پک لگا گے رکھتا ہے خود بھی ڈپریشن میں آئے گا اور بیوی بچوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال لے گا بد اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے تو اخلاق کے اچھے ہونے کے لیے چیمبر کا صحیح ہونا ضروری ہے جب اندر سے سیٹ ہوتا ہے نا انسان تو خود بخود خوش مزاج ہوتا ہے وہ ہر چیز میں دل لگتا ہے اس میں تو اخلاق تو دین کا بہت بڑا حصہ ہے نا اللہ کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی اگر چیمبر ٹھیک نہیں ہے نا تو کوئی اگر کہے کہ بھائی اگر نماز چھوڑ دوگے تو اتنے ہزار سال جہنم میں جلنا پڑے گا تو آپ پہلے ہی جل رہے ہو دماغ خراب ہے بولے یہ پتہ نہیں کونسی شریعت ہے جہنم میں جلنا پڑے گا کیونکہ اندر سے بیسے ہی خوش نہیں ہیں اوپر سے جہنم کی وعیدیں تو اور اسٹریس میں آ جاتا ہے وہ کہ یہ کیا ہوا یار اگر نماز چھوڑنے میں یہ کیا ہوا یار تو بجائے دین سے بھی دور ہوگا تو پہلی چیز کیا ہو گئی نین نین پوری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح سویا کرو یہ مطلب نہیں ہے کیا مطلب ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز ہے ٹینشن نہیں لینی ٹینشن نہیں لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی ٹینشن ہوگی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کے سارے کام صحیح ہو رہے ہوں کہ دیکھو دنیا میں ساری چاہتیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے ساری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی ہیں آپ کی تو اب حل کیا ہے اس کا کہ بھئی ہر خواہش پوری کرو یہ تو ہو نہیں سکتا تو بھئی سمجھوتا کر لو کیا خیال ہے جب بھی کوئی مسئیبت آئے پہلے تو کوشش کرو مسئیبت نہ آئے اپنی ہماقتوں ایسی کام نہ کرو جس سے ٹینشن والا معاملہ پیدا ہو میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں لڑکیوں سے دوستی لگانا یہ چیزیں آپ کی ٹینشن میں اضافہ کریں گی کمی نہیں کریں گی حقیقت ہے یہ آپ غریب آدمی ہو لیکن رہنا آپ نے مالداروں کے علاقے میں شروع کر دیا اسے ٹینشن بڑھے گی احساس سے کم تری کا شکار ہو جاؤ گے یار اس کے پاس بھی گاڑی یار اس کے پاس کرولہ میرے پاس رکشہ خامخہ کی تو آپ کو چاہیئے تھا کہ جب آپ رکشہ ہو رکشہ ہے تو ایسے علاقے میں جاؤ جہاں سب کے پاس کیا ہے رکشہ ہے دکان پکوڑوں کی ہے اور سوچیں کروڑوں کی یہ خامخہ میں لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں میں نے ڈیفینس کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں دیکھا ہے ہزار گس کا بنگلہ ہے کروڑ روپے کمارے ہیں مگر ٹینشن میں ہے میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا لوگ آتے ہیں کیوں ٹینشن میں ہے کہ پڑوسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ ٹینشنیں قدرت کی طرف سے نہیں ہیں یہ آپ کی اپنی پالی ہوئی ہیں تو نبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کم ترگو دیکھو یار میرے پاس رکشہ ہے اور فلان آدمی قسطوں پر بھی رکشہ خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا ہماقت ہے